بھائیوں اس ویڈیو کے اندر اپنے پر بات کریں گے جو آج کی دن یہاں پر ایسین ٹیٹین پرتگال کا محچ ہوگا جو کھلا جائے گا رینجر سیسی اور کوئیم برا نائٹس کے بیچ میں تو اس محچ کی میں آپ کو پوری کی پوری جان کر یہ اس ویڈیو کے اندر دوں گا بس آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے ویڈیو جو ہے لاش تک ووچ کرنا ہے آپ کو ایک ایک چیز یہاں پر سمجھ میں آ جائے گی سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے بھائیوں دیکھو یہ مقابلہ رات میں دس بجے ہوگا ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر آپ نے اب تک ٹیلیگرام چلو کو جو نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ٹیلیگرام چلو کو ضرور سے جو ان کر لینا ہے ٹیلیگرام چلو کا جو لنک ہے ایک تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوسرا کمنٹ سیکشن میں سب سے پہلے کمنٹ میں آپ کو ٹیلیگرام چلو کا جو لنک ہے وہ ٹاپ پر پن کیا ہوا مل جائے گا تو دونوں جگہ سے جا کر آپ بہت آسانی کے ساتھ ٹیلیگرام چلو سے جو ان ہو سکتے ہو جو ان ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ لازمومنٹ اپ ڈیٹ ساری کے ساری یہیں پر آتی ہے اور دیکھو اس میچ میں بہت سارے ایسے پیرے جن کے اسٹیٹس کہیں پر بھی میرے کوپ تک نہیں ملے اور اگر وہ پلیئر کھیلتے ہیں تو یا تو ان کے سٹرٹس ملتے ہیں تو میں آپ کو وہ سیدھے کے سیدھے ٹیلیگرام چلو پہ ہی دوں گا تو آپ کا ٹیلیگرام چلو سے جو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اب دیکھو یہاں پر دیکھو یہ سیم وینیو پر میچ ہے جہاں پر گروپ اے کے میچے ہوئے تھے یہاں پر ٹوٹل بیس مقابلے ہو چکے ہیں دس جیتے ہیں بیٹنگ فرسٹ کنیوال ٹیم نے دس میں چیز ہوئے مطلب ٹاوس کا یہاں پر اب تک ایمپورٹنس نہیں رہا ہے ایوریج سکور 110-130 کے بچ میں آپ پر بنتا ہے اب دیکھو پہلے بات کریں رینجر سیلسی کے ٹیم کی تو دیکھو ان کے ٹیم میں جو پلیئر ہے نا دیکھو ان کا خود کا کوئی کلپ اب تک کھیلا نہیں ہے انہوں نے جو پلیئر ہے وہ سارے الگ الگ کلپ سے یہاں پر لیے ہوئے ہیں ان کی طرح سے اوپن کرنے چاہیے فاروق احمد اور محمد اسد جمان پھر آئیں گے اوبیدر ان کے بعد میں آپ پر آئیں گے ریان ریمن اور اس کے بعد میں آپ پر آئیں گے مرزا آئیز تو یہ ان کے ٹیم کا موسٹ لائکلی پلیئنگ لیم رہ سکتا ہے وید بیٹنگ موڑا آپ دیکھو اس ٹیٹس کے اگر میں بات کرنا تو فاروق احمد ایک بہت ہی ایکسپیرینس پلیئر ہے اس کے نام آپ دیکھو ٹیٹین کے اندر ایک سٹ میچ میں چودہ سوٹ اتن سولہ ویکٹ ہے اور دو جا چوئس میں نو میچ میں سو تیرہ زیرو بیٹنگ پلس بولنگ دونوں چیزے کر سکتا ہے ریسینٹ فارم جیرو 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 ویکٹ دس نو بیٹنگ نو بیٹنگ زیرو ہے تو اگر یہ اوپننگ میں مینشن ہے تو آپ اس کو بلکل اپنے ٹیم میں رکھ کے چلیے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ ٹک یہاں پر رہنے والا ہے یہ چیز آپ دھیام میں رکھنا محمد اصدو زمان کی بات کرو اکتالیس میں چھے سو ستاون سترہ ویکٹ ہے دو جا چوئس میں نو میچ میں اکسو پندرہ تین ویکٹ ہے ریسینٹ فارم دو چھے پانس دو ویکٹ بیس ایک ویکٹ اور زیرو ہے بہت بڑیاں پلیئر ہیں یہ بھی بلکل آپ کے ٹیم میں ہونا چاہیے بیٹنگ پلس بولنگ دونوں چیزے کر کے آپ کو دے گا عبیدو رحمان کے نام اٹھائیس مچ میں ستتر دو ویکٹ ہے اتنا خاص ریکورڈ نہیں ہے دو جا چوئس میں آٹھ مچ میں چالیس جیرو ویکٹ ہے مہدی المحمود کی بات کو یہ آپ کو بولنگ دے گا اس کے نام اکیس مچ میں چونتر رن چودہ ویکٹ ہے ستائیس اوہر ڈال کے تی ٹونٹی میں ایک مچ میں دو رن زیرو ویکٹ ہے ایک اوہر ڈال کے ریسینٹ فارم ایک ویکٹ ایک ویکٹ ایک ویکٹ جیرو ویکٹ اور نو بیٹنگ ہے پھر ہاں پر آئیں گے ایم ڈی سوفی احمد نو ٹیٹین میں انتالیس رن جیرو ویکٹ ہے ایک اوہر ڈال کے ریسینٹ فارم نو ایک تین جیرو ویکٹ چار تین ہے زائد احسن ہے اس کے نام اکتیس ٹیٹین میں دو سو آٹھ پانچ ویکٹ ہے اور دو جا چوش میں نو میچ میں بائیس دو ویکٹ ہے ریسینٹ فارم بارہ تین جیرو ویکٹ نو بیٹنگ نو بیٹنگ نو بیٹنگ نو بیٹنگ ہے ملکہ بولنگ کروا رہا تھا لیکن پارٹ ٹائم بولنگ کروا رہا تھا یہاں سے ابھی کے لئے امپورٹنٹ گون ہے فاروق احمد ہے یہاں سے امپورٹنٹ ہے محمد حسدو زمان مہدی المحمود ان کے علاوہ یہاں سے زائد احسن یہ چار پلیئر ایسے ہیں جن کو آپ ٹیم میں رہ سکتے ہو سید ار رحمان کی بات کرتے ہو اس کے نام چھانسے ٹیٹین میں چھپن ویکٹ ہے دو جا چوش میں بارہ مچ میں بتیس تین ویکٹ ہے ریسینٹ فارم تیرہ زیرو نو بیٹنگ نو بیٹنگ زیرو زیرو ویکٹ ہے احمد ار صدقی ہے بارہ مچ میں تریسہ ترہن تین ویکٹ ہے دو جا تیس میں پانچ پانچ پین میں سی sanctالیس دو ویکٹ ہے دو جا تیس میں اس نے اچھی کاسی بولنگ کر آئی ہے یہ پوائنٹ آپ دہہم میں رکھنا ریسینٹ فارم جیرو نو جیرو ویکٹ ایک ویکٹ جیرو جیرو ویکٹ ار تیس ایک ویکٹ ہے ایمڈی انور جاہید ہے چار مچ میں چودہ دو ویکٹ ہے سات اوہ ڈال کے ریسینٹ فارم تین ایک وکڑ چھے وکڑ پانچ جیرو وکڑ جیرو وکڑ ہے ریان ریمن ایک میچ میں ڈنوٹ بیٹھ رہا ہے اور مرزا ایس کوئی خاص ریکوڈ اس کا ہے نہیں ملا بھی نہیں میرے کوئی اس کا ریکوڈ یہاں پہ تو یہاں سے جو ایمپورٹنٹ پلیئر آپ کے لیے رہنے والا ہے وہ یہاں پر رہیں گے دیکھو سہید الرحمان ہے احمد اور صدقی ہے اور ایم ڈی انور زاہید کو آپ ٹیم سنے لیکن کیونکہ ان کا کلپ ہے نہیں اور ان کے اسٹرس ملے نہیں اگر ملتے ہیں تو میں جرور دوں گا سٹارٹنگ اور آ سکتے ہیں احمد صدقی اور ایم ڈی انور زاہید اور ڈیتھ کے اندر یہاں پر آپ کے لیے بولنگ کروا سکتے ہیں مہدی المحمود اور سید الرحمان یہاں پر ڈیتھ کے اندر بولنگ کروا سکتے ہیں یہ چیز آپ دھیمے رکھے چلے گا بات کریں گے دوسری ٹیم ہے ان کی کوئن برا نائٹس کے ٹیم کی اوپن کرنے چاہے لاؤپریس سنگھ اور ستیندر سنگھ پھرائیں گے رویندر سنگھ روی کمار منجیس سنگھ والید ایزاز بچتیار سنگھ گرجندر سنگھ ہرویندر سنگھ جگدیب سنگھ اور روہد کمار تو یہ ان کے ٹیم کا مہد سلائٹلی پلینگ لیون رہ سکتا ہے with batting وڑا سٹیٹس کی بات کروں تو ان کی طرف سے اوپن کون کر رہا ہے لاؤپریس سنگھ اور ستیندر سنگھ یہاں پر اوپن کر رہے ہیں لاؤپریس سنگھ کے نام اگر آپ دیکھو گے تو پیتالیش ٹیٹین میں دو سو چموالیس رن ہے کوئی خاص ریکوڈ اس کا ہے نہیں ہے آپ دیکھو دس کا ایوریج اور یہاں پر دو وکٹ ہے تین اوور ڈال کے دو جا چوچ میں آٹھ مجھ میں انتیس سات کا ایوریج ہے ریسین فرم ایک دو ایک چار نو بیٹنگ بہت دندہ فرم ہے اس کا لیکن اگر اوپننگ کرتا ہے تو آپ پھر بھی وکٹ کیپنگ سیکسن سے اس کو ٹرائی کر سکتے ہو کیونکہ باقی اتنے خاص اوپشن وکٹ کیپنگ سیکسن میں ہے نہیں ستیندر سنگھ کے نام آٹھ ٹیٹین میں پنچانوے رنگ چار وکٹ ہے آٹھ اوور ڈال کے ریسین فرم انیس ایک وکٹ چوہیس جیرو وکٹ ایک وکٹ نو بیٹنگ نو بیٹنگ ہے یہ ایک اچھا پلیئر ہے بالکل ٹرائی کر سکتے آپ اس کو پھر آئیں گے ایسے رویندر سنگھ جو کہ آپ کو بیٹنگ کے ساتھ بولنگ بھی دیں گے آٹھ میچ میں ایک سو ارتالیس رنگ اور پانچ وکٹ اس کے نام ہے بارہ اوور ڈال کے ریسین فرم چھے جیرو وکٹ چالیس ایک وکٹ ایک سو نو بیٹنگ بہت بڑی ہے اس کا فرم ہے ایک ایمپورٹنٹ پک آپ کے لیے رہے گا رفی کمار کے نام اٹھارہ ٹیٹین میں تین سو ایک سو اٹھ وکٹ ہے دو جا چوئس میں آٹھ میچ میں ایک سو ناسی دو وکٹ ہے یہاں پر تین اوور ڈال کے اب یہاں پر بات کروں میں اگر ریسین فرم کی تو چمالیس ہے اٹھائیس ہے تہتیس ایک وکٹ ہے تیرہ ہے اور نو بیٹنگ ہے پھر یہاں پر آئیں گے منجی سنگھ تیانلیس رنگ میں تین سو اٹھارہ وکٹ ہے سہتیس اوور ڈال کے دو جا تیس میں آٹھ میچ میں ایک سو ایک سو اٹھالیس سات وکٹ ہے گیارہ وکٹ ڈال کے ریسین فرم نو دو وکٹ دو ایک وکٹ ایک دو وکٹ جیرو اور سہتیس ہیں ولید عزاز کے نام پانچ مجھے جیرو وکٹ ہے ایک وکٹ ایک وکٹ ڈال کے ریسین فرم نو بیٹنگ زیرو جیرو وکٹ ایک نو بیٹنگ نو بیٹنگ ہے تو اچھے پلیئر کونے آسے ستیندر سنگھ ہے رویندر سنگھ ہے روی کمار ہے اور منجیس سنگھ ہے یہ میرے ساپ سے یہاں پر ایمپورٹنٹ پیر ہے جو آپ کی ٹی میں بلکل ہونے چیئے بچتیار سنگھ ہے دو ٹیٹن میں زیرو رن ایک وکٹ ہے ایک وکٹ ہے ایک وکٹ ہے ریسین فرم ایک وکٹ ہے کوئی خاص فرم اس کا ہے نہیں گرجندر سنگھ آئیں گے یہاں پر گیارہ میچ میں سترہ رن چھ وکٹ ہے پندرہ وکٹ ہے دو جا چوئیس میں اگر اس کے نام دیکھو آپ تو چھ میچ میں چار وکٹ ہے پانچ اوہ ڈال کے ریسین فرم تین وکٹ ہے ایک وکٹ ہے جیرو وکٹ ہے نو بیٹنگ ہے اور یہاں پر نو بیٹنگ ہے تھوڑی بہت بولنگ کرواتا ہے پارٹ ٹائم یہ چیز آپ دھیامیں رکھتے چلے گا ہروندر سنگھ کے نام نو میچ میں چار وکٹ ہے تین اوہ ڈال کے ریسین فرم دو وکٹ نو بیٹنگ زیرو نو بیٹنگ نو بیٹنگ کوئی خاص رکوٹ ہے نہیں جگدیب سنگھ کے نام تیرہ مچ میں چھ وکٹ ہے دو جا چو اس میں سات بچ میں ایک وکٹ ہے ملتا بولنگ کرواتا ہے لیکن وکٹ اس کو تھوڑے کم ملتے ہیں ریسین فرم جیرو وکٹ جیرو وکٹ ایک وکٹ نو بیٹنگ نو بیٹنگ رویت کمار چودہ مچ میں نو وکٹ ہے پندرہ ہوئے ڈال کے اور ریسین فرم کی اگر میں آپ پر بات کروں اس کے نام پہ تو اگر آپ دیکھو گئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو نو زیرو وکٹ جیرو ایک وکٹ نو بیٹنگ نو بیٹنگ نو بیٹنگ ایمپورٹنٹ پیر کون ہے ایمپورٹنٹ پیر ہے گرجندر سنگھ جگدیب سنگھ کو آپ اپنے ٹیم میں رکھ سکتے ہو باقی یہ ان کے بینچ کے پیر سے جن میں راجویل سنگھ کی نام دو میچ میں جیرو وکٹ ہے باقی چار پانچ پیر کے ریکوڈ یہاں پر آویل بل نہیں ہے سٹارٹنگ آور ڈالتے ہیں جگدیب سنگھ رویت کمار ڈیتھ میں آتے ہیں منجیس سنگھ اور گرجندر سنگھ آپ چلیں گے ڈیمو ٹیم کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کا ٹیلیگرام چلنگ سے جنہا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے سے پلیئر جن کے سٹیٹس نہیں ہیں تو اگر سٹیٹس ملتے ہیں تو میں آپ کو ٹیلیگرام پر جنرل پر دوں گا اور اگر نہیں ملتے تو میں آپ کو وہاں پر گرین لیکی ٹیم دوں گا اور آپ کو بتاؤ ہوں گا کہ آپ کو کیوں کمار یہاں سے اگر آپ دیکھو کہ سہیدور رحمان احمد صدقی آر سنگ احمد احمد زمان منجید سنگ ستندر سنگ ان کے علاوہ م المحمود اور احمد زاہد کیاپٹر میرے ہاں پر آر سنگ وائس کیاپٹر احمد باقی فائنل ٹیم ملے گے ٹیلیگرام پر جس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہو ہیں ڈھنی باقی